معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے اونٹ سانپ نگل کر پیاس لگنے کے بوجود پانی کیوں نہیں پیتا اونٹ کی آنکھ میں آنے والے آنسو کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے اونٹ کے بڑے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے جب ایک عربی شخص نے زبردستی ایک اونٹ کو اس کی ماں کے ساتھ جنسی ملاب کرنے پر مجبور کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو اونٹوں کے متعلق ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے ہیران کن ہوں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے ناظرین اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورة الغاشیہ میں ارشاد فرمایا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں اونٹوں کا تذکرہ حدیث شریف میں بھی موجود ہے کہ ہر اونٹ کی قوحان پر ایک شیطان ہوتا ہے جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ تعالی کا نام لو پس تم اس کی خدمت کرو بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے ایک اور حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کی قوحان پر ایک شیطان ہوتا ہے جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کتا ہی نہ کرو ناظرین اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے قدیم ترین جنوروں میں ہوتا ہے اور صدیوں سے اونٹ انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے اونٹ سواری بار برداری اور بطور گوشت خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے ایک عام صیحت مند اونٹ چار سو پچاس کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے اس کی خال سے چمڑے کی متعدد مسنوات تیار کی جاتی ہیں ناظرین اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی قوحانوں میں زخیرہ کر لیتے ہیں اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائی پیے زندہ رہ سکتے ہیں اس کے پنجے اسے ریت اور برف میں دھسانے سے بچاتے ہیں اور اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جھلی ہوتی ہے غلافہ چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سہرائی ریت اور گرد و گبار سے محفوظ رہتی ہیں ناظرین جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتنے بند ہو جاتے ہیں تا کہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے اونٹ کی ناک کے نتنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچے ہوتے ہیں اسی وجہ سے کھلے نتنوں میں بھی ریت برہ راست جمع نہیں ہو سکتی اونٹ کو سہرائی جہاز کہا جاتا ہے اونٹ کے دو اقسام زیادہ مشہور ہیں پہلی قسم کے وہ اونٹ ہیں جن کی ایک کوہان ہوتی ہے دوسرے نمبر پر وہ ہیں جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں اونٹ چالیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور یہ ان ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نمہ کھال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے ناظرین اونٹ کاٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے چونکہ اس کی انتڑیاں مضبوط ہوتی ہیں اونٹ ہر اس گھاس بھوز کو کھا لیتا ہے جن کو دوسرے جنور نہیں کھاتے مہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ تین منٹ میں دو سو لیٹر تک پانی پی سکتا ہے اتنی تیزی سے اتنی مقدار میں کوئی اور جنور پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ناظرین سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آیا اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے پر وضو کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اگر چاہو تو وضو کر لو اور اگر چاہو تو نہ کرو ضروری نہیں سائل نے کہا کہ کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا ہوگا سائل نے پوچھا کہ میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں فرمایا نہیں اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے اس نے سوال کیا کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں فرمایا ہاں پڑھ سکتے ہو ناظرین اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو واجب ہے کیونکہ اس پر یہ دو حدیثیں امدہ سندوں کے ساتھ ثابت ہیں اس حدیث کی شرح یوں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے پھر چاہے وہ گوشت جانور کے جسم کے کسی بھی حصے کا ہو ناکے سے وضو ہے مگر حلال جانور کا گوشت ناکے سے وضو نہیں ہوتا ناظرین اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے بعض ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سامب کو زندہ نگلنا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات اونٹ سامب کو کھا لیتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے اونٹ اس حالت میں سامب کے زہریلے اثر پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پی لیتا ہے مگر پھر بھی سراب نہیں ہوتا سامب کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں ان آنسوں کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے انہیں چمڑے کی چھوٹی سی تھیلی میں محفوظ کر دیا جاتا ہے یہ آنسو سامب کے دسنے کا مجرب علاج ہے ان آنسوں سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے ناظرین اونٹ کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی ملاب نہیں کرتا اس پر کتاب حیات الحیوانات میں ایک مشہور واقعہ بھی موجود ہے قدیم زمانے میں ایک عربی شخص نے اونٹنی کو ایک کپڑے سے باندھ کر اس کے نوجوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا وہ اونٹنی کا بچہ جب جنسی ملاب کے لیے اپنی ماں پر سوار ہوا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا تو اس نے اپنے زکر کو اپنے داتوں سے کٹ لیا پھر وہ اس آدمی سے بوز رکھنے لگا یہاں تک کہ اس نوجوان اونٹ نے اس آدمی کو مار ڈالا اور پھر اونٹ نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا ناظرین مہر حیوانات نے لکھا ہے کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا اس وقت اونٹ بد خلق ہو جاتا ہے اونٹ کے موں سے سرخ خال نکلتی ہے یہ اسے اپنے پیڑ سے نکال کر پھونک مارنے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے اور اس کے موں سے جھاگ نکلنے لگتی ہے اس طرح غصے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیتا ہے اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جنور ہے مگر اسی کے ساتھ ساتھ اس میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلیت بھی موجود ہوتی ہے اونٹ کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں سے جنسی ملاب نہیں کرتا ناظرین اونٹ کے بدن میں پتہ نہیں ہوتا شاید اسی لئے اس کے اندر صبر و تحمل کوئی بے پناہ قوت ہوتی ہے ناظرین اونٹ کے اندر نہایت اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے اس کی فرما برداری کا یہی عالم ہے کہ اگر کوئی چوہیا اس کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے جا سکتی ہے کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی روح گردانی نہیں کرتا اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو پتہ کی طرح ہوتی ہے غالباً وہ ایک قسم کی خال ہوتی ہے جس میں لواب لگا ہوتا ہے مہرین کے مطابق اس خال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اسے بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانیں ختم ہو جاتے ہیں اونٹ جب نیچے زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوتا ہے جبکہ دوسرے جنوروں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ دیکھتے رہیے انفو ایڈ شویب جزاک اللہ